شامل کر دیئے گا کہ معاشرتی سطح پر عقیدہ توحید کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں یہ بیان فرما دیجئے جو آپ فرما رہا ہے پہلی بات تو یہ ارز کروں گا کہ اللہ حب العالمین کا نام رعوف بھی ہے مہربان رحیم رحم کرنے والا اس نے اپنے محبوب کو خود رعوف رعیم فرمایا سورہ توبہ کے آخر تو کیا مطلب یہ شرک ہے وہ رعوف ہے وہ رحیم ہے اسے کسی کی احتیاج نہیں مستقل بزاد جس طرح فرمایا ہے کیا لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کا رعوف ہے صفت رعفت ہے صفت رحمت ہے وہ اس کی عطا سے اللہ کی عطا سے وہ اللہ کے محتاج ہے بس یہی سمجھنے کی بات ہے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے دوسری بات میں یہ ارز کروں گا کہ جس معاشرے میں عقیدہ توحید ہو جس کی بنیادوں میں عقیدہ توحید ہو کوئی مشرکانہ کوئی ایسی چیز نہ ہو تو تین مرکزی چیزیں میں بیان کروں گا ویسے تو بہت سی چیز ہیں سب سے پہلا جو اس معاشرے میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے وہ ہے احساس بندگی احساس بندگی یعنی جو معاشرہ خالص توحید پر قائم ہو تو وہاں مشرکانہ تصورات پائے بھی نہیں جاتے اور جہاں پر احساس بندگی ہو جائے کہ مولا تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں ساری باقی باتیں ختم ہو جاتی ہیں نمبر دو احساس جواب دہی مالکی یومی تین دیکھیں نا کہ جن آفیسز میں جی 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 میں آپ کو ارس کروں جن آفیسز میں کیمراز نہیں لگے رہے ہوتے کوئی اعتصاب نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے جو چاہو کر لو میں مثال پیش کر سکتا ہوں نہیں کر رہا لیکن جن آفیسز میں کیمراز لگے رہے ہوں اور اعتصاب کا پورا نظام ہوں کر لیں کوئی مستی وہاں پر جائے باہر جائے نماز کے نام پر گھنڈہ خرچ کر کے آئے یہاں جا رہا ہوں وہاں جا رہا ہوں دو گھنڈے کے بعد واپس ہے یہ کردان آ رہا ہوں سوپہ تک کیمراز میں سب نظر آ رہا ہے اچھے کی سٹیکر ہوتا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے ابھی ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہے ہیں کیمرے کی آنکھ سے ڈرتے ہیں کیمرے کی آنکھ سے ڈرتے ہیں اللہ رب العالمین اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تخضوہ سنت و لا نو نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے وہ ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ قائم لینے والا ہے اس سے خوف نہیں آتا تو جب یہ احساس پیدا ہو جائے کہ مالکی یومی دین روز جزا کا مالک تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ احساس جواب دہی ہمیں سرات مستقیم پر گامزن رکھتا ہے اور عقیدت توحید بھی یہی ہے پھر اس کے ساتھ آخری بات کہ خود اعتمادی اور یقین کہ جہاں پر جہاں پر عقیدت توحید ہوگا بنتا خود اعتماد دیکھیں جسے ہر کسی کے آگے جھکنا پڑتا ہے اس میں کبھی اعتماد نہیں آتا جس کو پتا ہے کہ میں ایک کے آگے جھکوں گا عقیدت توحید کانپیڈنس دیتا ہے انسان مثال کی طور پر ایسا ہی ہے بلکل کسی ادارے کے بہت سے بہت سے وہ کہیں کہ کیا مصیبت ہے کسی اس کو جواب دوں لیکن جہاں کا ایک ہی بہت سے تو جواب دینا آسان ہے کہ مجھے اس کو جواب دینا ہے تو پوری پوری کائنات کا سارے جہاں کا خالق مالک اے کی ہے اور جواب دی اسے کرنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ سے ڈرے گا بنیہ میں کسی سے نہیں ڈرے گا اور اللہ وہ ہے جس کو ہم مانتے ہیں وہ قادر بھی ہے اور وہ سنتا بھی ہے وہ دعائیں قبول فرمانے والا بھی ہے ہم کسی کے پاس جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ احساس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ میری بات سنے گا نہیں سنے گا لیکن رب تعالیٰ وہ ہے جو خود فرماتا ہے وَإِذَا الصَّالَكَ عِبَادِيَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ محبوب تیرے بندے میرے بندے تُس سے پوچھتے ہیں کہ رب کہاں ہے ان کو بتا دو کہ میں قریب ہوں جب مجھے پکاریں گے میں سنوڑا